انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے انجیر کو تمام پھلوں میں سب سے زیادہ نازو خیال کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجیر کو بھی نہایت رغبت سے تناول فرمایا ہے اور یہ پھل آپ کی غزاؤں میں شمار ہوتا تھا قرآن پاک میں انجیر کا ذکر بھی موجود ہے اللہ رب العزت میں قرآن پاک میں اس پھل کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کی قسم کھائی ہے اس کا قرآنی نام عطین ہے چنانچہ ارشاد باری طالع ہے قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور تور سینہ کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز کے ساتھ پیدا کیا ہے ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عبدس میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھاؤ ہم نے اسے کھایا اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا یہی وہ پھل ہے کیونکہ بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے انجیر کے بہت سے فوائد ہیں یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے جوڑوں کے درد میں مفید ہے گردہ اور مسانہ کی پتری اس کے مسلسل استعمال سے ختم ہو جاتی ہے یہ اسے ریت بنا کر خارج کر دیتا ہے پشاپ کے امراض کو ختم کرتا ہے نظام انہزام کی بہتری انجیر کے تین ٹکرے پانچ گران ریشو پر مشتمل ہے جو روزانہ کی ضرورت کا بیس فیصد پورا کر دیتا ہے انجیر قدرتی طور پر قبض کشا خشپ میوا ہے جو آپ کو قبض سے محفوظ رکھنے کے علاوہ نظام انہزام کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے وزن میں کمی ریشو سے بھرپور ہونے کے علاوہ انجیر میں کچھ خاص قسم کی کیلوئیز بھی پائی جاتی ہیں لہٰذا وہ لوگ جو اپنا وزن گھٹانا چاہتے ہیں انجیر کا ضرور استعمال کریں کیونکہ ایک انجیر میں صرف سینٹالیس کیلوئیز ہوتی ہیں بلڈ پیشر خون کے دباؤ کا شکار افراد کے جسم میں سوڈیم اور پوٹاشیم کی سطح متناسب نہیں رہتی اور انجیر کا استعمال اس متناسب کو بحال کرنے میں نہائے مفید ثابت ہوا ہے پوٹاشیم سے بھرپور انجیر بلڈ پیشر کو کم کر سکتی ہے دل کے امراض انجیر میں شامل انٹی اکسائیڈنٹ کسی بھی دیگر پھل کی نسبت زیادہ میاری ہوتے ہیں اور یہ مرکبات ایسے مادوں کو خارج کر دیتے ہیں جو خون کی نالیوں کو نشانہ بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ انٹی اکسائیڈنٹ کینسر سے بچاؤ کا بھی موجب ہے ہڈیوں کی مضبوطی کیلشیم سے بھرپور دیگر غزاؤں کے ساتھ انجیر کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے ایک خوشک انجیر کیلشیم کی روزانہ کی ضرورت کا تین فیصد بنتی ہے شگر شگر کے شکار افراد اکثر اپنے خوراک کے بارے میں کنفیون کا شکار رہتے ہیں لیکن انجیر کا استعمال آپ کے لیے نہایت سود مند ثابت ہو سکتا ہے انجیر میں قدرتی شگر ہوتی ہے جو مسنوی شگر کے استعمال کو کم کر کے فائدہ پہنچاتی ہے ایک انجیر انسانی جسم کو روزانہ درکار آئرن کی دو فیصد ضرورت کو پورا کرتی ہے اور آئرن کی متناسب مقدار نہ ملنے سے جسم خون کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے نظام تولید قدیم علوم کے مطابق یونانی قوت باہ کو بڑھانے کے لیے انجیر کا استعمال کیا کرتے تھے اور آج جدید میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ انجیر تولیدی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے کیونکہ یہ زنگ میگنیشیم اور میگنیز جیسے میلنرل سے برپور ہوتی ہے مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ریلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے نزبان یا سچانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ